بسم اللہ الرحمن الرحیم اردومینٹری کے معزز ناظرین کو اردومینٹری کی جانب سے اسلام علیکم کچھ کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مسلمان ایک عظیم و شان تاریخی حامل قوم ہیں تاریخ کے اوراک بلٹیں تو قدم قدم پر کوئی پرشکوہ شخصیت اپنے جلال و جمال کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے ان عظیم شخصیات نے تاریخ میں سنیر ابواب رکم کیے ہیں جو آج بھی مشل راہ ہیں سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتی علی ٹیپو کی پیدائش بیس نومبر سترہ سبچاس میں دیوان حالی میں ہوئی وہ ایک سچے مسلمان تھے مبیق وقت کتبین بھی تھے اور سپہ سالار بھی قرآن پاک سے خصوصی شغف تھا اور ہر شائع فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے آپ کو تقریباً سات زبانیں آتی تھیں اور سائنسی علوم میں مہارت رکھتے تھے یہ عمر خوشکوار حیرت کا سبب ہے کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل ٹکنالوجی کا موجد ٹیپو سلطان ہے جس نے ستنہ سو بانوے میں اس ٹکنالوجی کا استعمال کر کے دشمن کو شکست دی امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارہ ناسا کے میوزیم میں ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹو اور میزائلوں کی تصاویر آج بھی جگمگا رہی ہیں اتنا علم حاصل ہونے کے باوجود ظاہری ٹپ ٹاپ سے دور تھے اور سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود زمین پر خدر بچا کر سو جایا کرتے تھے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تو سلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو محصول ہوتی رہے سلطان فتح علی ٹیپو کی سلطنت اسی ہزار مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی جبکہ فوجیوں کی تعداد اٹھاسی ہزار افراد تھی اب کی ایک اور نایاب خوبی یہ تھی کہ اپنے نام اور ذات کا پرچار کرنے سے گریز کیا کرتے تھے خد نمائی سے بچنے کے لیے اپنے نام کا سکہ بھی جاری نہ کروایا سلطان نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی جامعہ الامور کے نام سے قائم کی جہاں دینی اور جدید علوم سکھائے جاتے تھے ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا جہاں سے ایک ہفت روزہ اخبار اردو زبان میں چھاپا جاتا تھا یہ اخبار افواج کو پڑھایا جاتا تھا سلطان ٹیپو کی لائبریری میں تقریباً پئیتالیس ہزار کتابیں تھیں ان کے میر منشی زین العبدین شوستری نے سلطان تاریخ نامی کتاب تصنیف کی تھی جس کا پہلا عیسیٰ سلطان حیدر علی اور دوسرا ٹیپو سلطان کے اہد حکمرانی کے واقعات پر مشتمل تھا مصنف زین العبدین نے یہ تاریخی واقعات ٹیپو سلطان سے سن کر کلم بند کیے تھے سلطان بہت سمجھدار اور دور اندیش حکمران تھا وہ اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ انگریز برسگیر میں صرف تجارت کی غرض سے نہیں آئے بلکہ وہ یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بننا چاہتے ہیں اس خطرے کو بھامتے ہوئے اس نے اندوستان کی ہر ریاست کو اتحاد کی دعوت دی لیکن وہ تنگ نظر حاکم اس حکمت عملی کو سمجھنے میں ناکام رہے اور مشترکہ دشمن کے خلاف متحد نہ ہو سکے دوسری طرف دشمن جو بہت ایار اور چوکنہ تھا اس نے ٹیپو سلطان جیسے سچے اور خدا ترس انسان کے خلاف افواؤں کا بزار گرم کروا دیا سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے بڑھتی گئیں اور ریاستوں کے حکمران ٹیپو کے خلاف ہوتے گئے اس طرح رائے سازی کر کے سلطان کے ارد گرد نفرت کا جال بندیا گیا ایک طرف سلطان کو اس کے ممکنہ حلیفوں سے دور کر دیا گیا اور دوسری جانب سلطان کے صف میں غداروں کو پروان چڑھایا گیا مورخین لکھتے ہیں کہ انگریز افواج کی کسرت ٹیپو سلطان کے جذبہ جرد تو شجاعت کے سامنے ٹک نہ سکتی تھی اگر اندرونی غداروں میر صادق مہین الدین غلام راجہ خان میر قاسم علی میر غلام علی دیوان پورنیا نے گروہ کی بنیادیں نہ ڈائی ہوتیں ٹیپو سلطان کے الفاظ تاریخ کے سنری اور آق میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے جب چار می ستنہ سنی نانوے کی نماز فجر کی ادائی کی کے بعد سلطان کے پرائیویٹ سیکٹری نے انگریز کے حملے سے بچنے کے لیے دب کے سلح کی تجویز پیش کی تو سلطان ٹیپو نے جواب دیا ہم سالوں سے اس سلطنت خدادات کو جو ہماری ریایہ ملحصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے اس سے ڈرنا لاحاصل ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب اور کہاں آئے میں اپنی ذات کو اپنی اولاد سمیت دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نصار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں زندگی کے ان کٹھن حالات میں چند ہندو نجومیوں نے کچھ پیشنگوئیاں کر کے سلطان کی حمد کمزور کرنے کی کوشش کی مگر سلطان نے ان پیشنگوئیوں کو چندہ اہمیت نہ دی البتہ فقیر و مساکین میں خیرات و صدقات بانڈ کر رب کو رازی کرنے میں لگیا انگریزوں نے جنرل بیرڈ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعے پر کئی اطراف سے دعویٰ بول دیا ٹیپو سلطان کے متین کردہ حفاظتی دستے کو ایک سازش کے تحت پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا چنانچہ دشمن کو اندر داخل ہونے میں کوئی چیز مانے نہ ہو سکی ٹیپو سلطان نے اپنا وفاداروں کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کیا جن میں مرد و خواتین سب شامل تھے این گمسان کی جنگ میں جب ایک خادم نے آپ کو دشمن سے صلح کی ترگیب دینا چاہی تو سلطان نے اس نازک موقع پر یوٹر لینے سے انکار کر دیا اب جلال میں آگے اور اپنا تاریخی جملہ کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور چون مکھی لڑائی لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کے شہید جسم کو دیکھا تو بے اختیار نعرہ لگیا آج سے ہندوستان ہمارا ہے اس مارکہ شہادت میں سلطان فتی علی ٹیپو کے کم و بیش بارہ ہزار مرد و خواتین نے اپنے سلطان کے وقار اور درتی کے ناموس کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ملت اسلامیہ کا یہ بطل جلیل سرنگا پٹم کے لال باغ میں آرام فرما ہے اور ہر سچے اور نڈر انسان کے دل میں زندہ ہے جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خوش رکھیں خوش رہیں اسلام علیکم